اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آرم ہول کا انتہائی آسان طریقہ بتاؤں گی جو آپ کو پسند آئے گا اور آپ کو سمجھ بھی آئے گا تو پورا طریقہ سمجھنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لاس تک دیکھیں میرا نیو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اوپر سے کپڑے کو برابر کر لیں گے اور اس کو کٹنگ کر لیں گے اب کٹنگ کرنے کے بعد اب آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں کپڑا کٹنگ کر کے برابر ہو گیا ہوا ہے اب میں سب سے پہلے یہ دیکھیں ٹو پیسیز ہیں میرے پاس فورت فولڈ میں یہ کپڑا ہے اوپن والی سائیڈ میں نے اپنی طرف رکھی ہے یہ فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ ہے سب سے پہلے میں تیرے کا ناپ لوں گی تیرہ یہاں پہ ہم بیسک سائز رکھیں گے ساڑھے ساتھ انج اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جتنا تیرہ ساڑھے ساتھ انج کے اوپر یعنی کہ سب سے پہلے جو لائن ہم نے لگانی ہے وہ ساڑھے ساتھ انج کے اوپر لگانی ہے ٹھیک ہے اس کو میں ایسے ملا لوں گی ساڑھے ساتھ انج کی لائن میں ایسے سیدھی کر لوں گی تاکہ آپ کو کلیر ہو سکے کہ کون سی میئرمنٹ ہم نے کس طرح سے لینی ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جتنا ہمارے پاس تیرہ ہوگا اتنا ہی ہمارے پاس آرم ہول کا نشان لگائیں گے ہم اب آرم ہول کے نشان سے تیرہ انج کے اوپر میں نشان لگاؤں گی یہاں پہ تھری قسم کے سائزز ہم لیتے ہیں جسٹ ویسٹ اور ہپ کا سائز یہ سیکنڈ والا نشان میں ساڑھے چھ انج کے اوپر لگا رہی ہوں کمر کا سائز ٹھیک ہے یہ تینوں لائنے میں اس طرح سے سیدھا کر لوں گی یہ ویڈیو جو ہے وہ بگنرز کے لیے ہے اور بہت خاص ویڈیو ہے اس کو اگر آپ شروع سے لاس تک دیکھتے ہیں تو آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے اپنی ہر قسم کی کٹنگ کرنے میں جن لوگوں کو پرابلم آتی ہے ان کو بلکل بھی کوئی پرابلم فیس کرنا نہیں پڑے گی اب یہاں پہ میں نے سائز رکھا تھا ساڑھے سات انج یہ دیکھیں ساڑھے سات انج تو جب ہم آرم ہول کے لیے نشان لگائیں گے یہاں پہ تو ہم آدھا انچ اس میں سے کم کر لیں گے اور ہم نشان لگائیں گے سات انچ کے اوپر جتنا ہمارا تیرہ ہوگا اس سے آدھا انچ ہم نے کم رکھ لینا ہے یہ ہر طرح کے سائزز کے لیے پرفیکٹ ہے یعنی جتنا آپ کا تیرہ ہوگا آدھا انچ آپ نے کم کر کے نشان لگانا ہے اب جو پیچھے کے لیے میں نشان لگاؤں گی وہ میں لگاؤں گی ڈیرڑ انچ بڑھا کے پیچھے کے لیے جو آپ نے مارک کرنا ہے وہ آپ نے ڈیرڑ انچ بڑھا لینا ہے اور اوپر سے اسی لائن کے ساتھ ملا دینا تیرے والی لائن کے ساتھ ٹھیک ہے یہ اب آپ کو میں بتاتی ہوں کس طرح سے آپ نے مارک کرنا ہے کندے کے لیے یہ دیکھیں ایسے ہی آپ راؤنڈ شیپ دیں گے اور اس کو ملا دیں گے یہ ہمارے پاس بیک سائیڈ کی کٹنگ کا ہو گیا یہ فرنٹ سائیڈ کا نشان ہم ایسے لگائیں گے یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہمارا آرم ہول جو تھا اس کے بیسک نشان لگ گئے ہوئے ہیں یہاں پہ جو چسٹ کا سائز ہے وہ میرے پاس ہے دس انچ تو دس انچ کی اوپر میں نشان لگاؤں گی اور فٹنگ کا جو نشان ہے میرے پاس وہ ہے نو نائن پوائنٹ فائیو نائن پوائنٹ فائیو کے اوپر دوسرا نشان لگایا ہپ کا سائز ہے میرے پاس 11.5 11.5 کے اوپر نشان لگایا تو اب میں ان نشانوں کو آپس میں ملا دوں گی یہ ہمارے پاس سلائی کا نشان ہوگا یعنی کہ جہاں ہم نے سلائی لگانی ہے یہ ہمارے پاس وہ تیار شدہ سائز ہے اب ہم جہاں پہ ہم نے کٹنگ کرنی ہے وہ نشان ہم دو انچ کے اوپر بڑھا کے لگائیں گے اس کے اوپر ہم کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو وہ نشان لگا کے دکھاتی ہوں اس طرح سے آپ نے دو انچ تک یہ نشان لگانا ہے یہاں سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم بیک سائیڈ کے کندے کی کٹنگ کریں گے اس طرح اس کے بعد ہم فیٹنگ والی سائیڈ کی کٹنگ کریں گے یہ دو انچ جو بڑھا کے آپ نے کٹنگ کے لیے رکھا تھا اس کپڑے کے اوپر کٹنگ کریں گے اب یہ ہمارے پاس کٹنگ جو ہے وہ سائیڈوں کی ہو چکی ہے نیچے چوکوں تک میں اس طرح سے شیف دے لوں گی اس کو تاکہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے وہ کٹ جائے اب پیچھے والے کندے کی میں کٹنگ نہیں کروں گی آگے والے کی ایک انچ تک میں کٹنگ کر لوں گی اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری کمیز پیچھے کی طرف نہیں جاتی اور کمیز کی پرفیکٹ فٹنگ ہوتی ہے جن لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کا گلہ پیچھے کو چلا جاتا ہے تو یہ والی کٹنگ کرنے سے کبھی بھی آپ کی شرٹ پیچھے کی طرف نہیں جائے گی نہ آگے کی طرف آئے گی بلکل پرفیکٹ سائز رہے گا آپ کا تو اب ہم نوچس وغیرہ لگا لیں گے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہم نے سلائی کہاں سے کہاں تک لگانی ہے ٹھیک ہے یہاں سے اوپر گلہ میں رکھوں گی دھائی انچ کے اوپر میں نشان لگاؤں گی کیونکہ گلہ میں بنانا چاہتی ہوں وی پلیکٹ میں تو میں اس کو راؤنڈ شیب میں نہیں کٹنگ کروں گی میں اس کو سیدھا ہی کٹنگ کر لوں گی ٹھیک ہے سیدھا کٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں تھوڑا سے میں نے اس کو کٹنگ کیا ہے اب میں نوچس لگاؤں گی اور بیک سائیڈ کو الگ کر کے رکھ دوں گی اور فرنٹ سائیڈ کے آرم ہول کی کٹنگ کروں گی تو آپ دیکھئے گا کتنی آسانی کے ساتھ کٹنگ ہو گئی ہے اور آپ کو یہ کٹنگ بہت آسان لگے گی اور آپ کو سمجھنے میں بھی بہت آسانی ہوئی ہوگی تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور میرا نیو چینل ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں تو یہ دیکھیں اس طرح سے بیک سائیڈ میں نے الگ کر لی ہے اور فرنٹ سائیڈ میں میں کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے یہ میرے پاس فرنٹ سائیڈ کے آرم ہول کی بھی کٹنگ ہو گئی ہوئی ہے یہ دیکھیں اب ہماری شرٹ کٹ کے تیار ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو کیسند آئی ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ